سورة توبہ کی آیت نمبر 38 سورة توبہ کا چھٹا رکو دس میں بارے کا بارمہ رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ ساقلتم الى الارض ایمان والا تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ راہ خدا میں کھوچ کرو اللہ کی راہ میں نکلو تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو اردی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی فما مطاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل اور جیتی دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تھوڑا اے مسلمانوں جب تمہیں جہاد میں نکلنے کیلئے کہا جائے تو تم سفر سے کیوں گھبراتے ہو کیا تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اسی پر مطمئن ہو گئے کیا تمہیں آخرت میں مقام و مرتبہ نہیں چاہیے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ آیت غزوہ تبوک کی ترغیب میں ناصل ہوئی تبوک ایک مقام ہے جو ملک شام کے اطراف میں ہے مدینہ طریبہ سے چودہ منزل فاصلے پر ہے سینکڑوں میل دور ہے رجب نوہجری میں طائف سے واپسی کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے عیسائیوں کی تحریک سے ہر کل بادشاہ روم نے ہر کل شاہ روم نے رومیوں اور شامیوں کی فوج بڑی جمع کی ہے عرب کے جو عیسائی تھے انہوں نے ایک تحریک چلائی مسلمانوں کے خلاف اور جو روم کا بادشاہ تھا اس کو اس پر قائل کیا اس نے رومیوں اور شامیوں کی بہت بڑی فوج اپنی سرحد پر جمع کرنے شروع کی اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا تھا اپنی سرحد پر فوج جمع کر رہا تھا لاکھ دو لاکھ فوج جمع ہو گئی تھی اور فوج جمع ہو رہی تھی اس کا ارادہ تھا کہ جب اچھی طرح فوج جمع ہو جائے گی تو میں ایک بڑا لشکر لے کر جاؤں گا مسلمانوں پر حملہ کروں گا مدینہ شریف مکہ شریف اور اردگرد کے جو علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں وہ چھین لوں گا اور جو عرب کے عیسائی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب روم کا بادشاہ یہاں پر قابض ہوگا تو چونکہ ہم نے تحریک چلائی ہے ہمارے کہنے پر وہ آیا ہے تو ہمیں بھی یہاں کی حکومتوں میں سے حصہ ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ رہی کہ جب آپ دیکھتے دشمن جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور وہ یقیناً حملہ کرے گا تو آپ اسے تیاری کا موقع نہ دیتے اس کی حملہ کرنے سے پہلے آپ خود ہی حملہ فرما دیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا یہ زمانہ نہایت تنگی کے حد سالی اور شدید گرمی کا تھا یعنی اس زمانے میں مسلمانوں میں غلے کی بھی قلت تھی بارشیں کم ہوئی تھی تنگ دستی کا زمانہ تھا گرمی بھی بہت شدید تھی یہاں تک کہ جب مسلمان یہ لشکر لے کر گئے تو دو دو آدمی اور بعض اوقات پانچ پانچ آدمی ایک ایک دن ایک خجور پر بسر کرتے تھے سفر دور کا تھا دشمن کثیر اور قوی تھے لخوں کی فوج تھی وہ زمانے کی وہ سپر پاور کہلاتی تھی اس لیے بعض قبیلیں جنگ میں نہ گئے اور بیٹھ گئے اور انہیں اس وقت جہاد میں جانا بہت مشکل معلوم ہوا اور اس غزوے میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش ہوا ان کا حال ظاہر ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس غزوے میں بڑی عالی ہمتی سے خرچ کیا دس ہزار مجاہدین کو سامان دیا دس ہزار دینار جن کی مالیت تقریباً چالیس پہنٹالیس کلو سو نہ بنتی ہے اس غزوے پر آپ نے خرچ کیے نو سو اونٹ اور سو گھوڑے بماساز و سامان اور ایک روایت میں تین سو گھوڑے بماساز و سامان آپ نے عطا فرمائے دس ہزار مجاہدین کا خرچہ الگ دیا اور دس ہزار دینار نو سو اونٹ سو یا تین سو گھوڑے آپ نے الگ دیا دیکھر صحابہ کرام نے بھی خوب خرچہ کیا ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اپنا کل مال حاضر کر دیا جس کی مقدار چار ہزار درم تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال حاضر کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیس ہزار کا لشکر تیار فرمایا تیس ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مدینہ منورہ میں چھوڑا اور مدینہ کا نظام آپ نے ان کے سپرد فرمایا عبداللہ بن عبی اور اس کے جتنے ساتھی منافقین تھے وہ ساتھ چلے لیکن مدینہ شریف کے بہار ایک مقام ہے جہاں سے لوگوں کو الودا کیا جاتا ہے سنیت الودا وہاں سے یہ واپس چلے رہے جب لشکر اسلام تبوک میں اترا تو انہوں نے دیکھا کہ چشمے میں پانی بہت تھوڑا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پانی سے اس میں کلی فرمائی یعنی اپنا لعاب دہان مبارک اس میں ملا دیا جس کی برکت سے پانی جوش میں آیا اور چشمہ بھر گیا تیس ہزار کا لشکر اور ان کے تمام جانوروں نے سیر ہو کر پانی پیا کافی دنوں تک یہاں پر قیام کیا گیا اور یہاں پر جب تک صحابہ رہے چشمے سے پانی پیتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دیدار ہمیں نصیب فرمائے روم کا جو بادشاہ تھا اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی جانتا تھا اس لیے جب اسے اطلاع دی گئی کہ مسلمان لشکر لے کر آئے ہیں تو اس نے سوال کیا کہ ان کے نبی ان کے ساتھ ہیں یا اکیلے آئے ہیں لوگوں نے کہا کہ نبی ان کے ساتھ ہیں تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ نبی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ سے مقابلہ نہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف ملشکر بھیجے چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار سو سے زائد سواروں کے ساتھ اکیدر حاکم دومت الجندل کے مقابل بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نیل گائے کے شکار میں پکڑ لو چنانچہ ایسا یہ ہوا جب وہ نیل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلے سے اترا حضرت خالد علیہ وآلہ وسلم اس کو گرفتار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں